تو دوستو آج کی ویڈیو ہے خواجہ نافی کے نام جی ہاں خواجہ نافی جو کہ رات آپ کو کوائٹا گلیڈیٹر کی طرف سے کھیلتے ہو نظر آئیں گے کہ خواجہ نافی کون ہے آخر کہاں سے آئیں یہ اور کس کلپ سے کھیلتے رہے اور پاکستان کرکٹ میں جو ہے ان کو پی ایسل میں کس طرح جو ان کو شامل کیا گیا تو سب سے پہلے ہم بات کریں تو خواجہ نافی جو خواجہ نافی تیرہ فروری دو ہزار دو کو پاکستان کی شہر کراچی میں پیدا ہوئے اور یہ دائیں ہاتھ کے بھلے بات ہے تو اس میں جو ہے انہوں نے شروع سے بچپن سے یہ جو انہیں اپنے کیرکیٹ کا بہت زیادہ شونک تھا اس کے بعد جو انہوں نے اپنے لوکل کلپ جوان کیا تو کوائٹا گلیڈیٹر کو کافی زیادہ جو اس کا کریڈیٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے خواجہ نافی کو دھونڈا اور خواجہ نافی کو جو ہے پی ایسل میں کھیلنے کا موقع دیا تو خواجہ نافی کی جو ہے انہوں نے فیس بک پر جو ان کے کوچ سے انہوں نے ایک پیج بنایا ہوا تھا وہ اکثر جو ہے خو لوک شارٹ تھی سگنیچر شارٹ ہے ان کی ویڈیوز و اپلوڈ کرتے ہوئے وہاں پر دکھائی دیتے تھے وہاں پر وہ ایک پیج پر اکثر ان کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے تھے تو جس کے اوپر جو ہے خواجہ نافی نے بھی کہا کہ وہ خود اپلوڈ نہیں کرتے لیکن جو ان کی ویڈیوز کو ایڈیٹ کر کے ان کے جو کوچھ تھے اور چند دوسرے لڑکے وہ ان کو پیج پر بھی ایڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس کے بعد جو ان کو کشمیر لیگ میں بھی آپ نے د پک ہوئے اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو بی پی ایڈ میں بھی کھیلتے ہوئے نظر آئے چنٹو گرم کی طرف سے جس میں انہوں نے صرف تین میچ کھیلے اور تین میچ میں صرف تیہرہ رنگ بنا سکے لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پک کرنے کا جو سب سے زیادہ کریڈٹ ہے وہ فیس بک کو بھی جاتا ہے کیونکہ ان کی جو ویڈیوز تھی وہاں سے ان کو دیکھا گیا اور وہاں سے جو ہے ان کو پک کیا گیا لیکن اس کے پیچے ان کی محنت بھی کافی زیادہ بچپن سے ہی یہ جو ہے عدی نگرانی جن میں یہ کھیلتے رہے ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جن کی بدولت جو ہے یہ کرکٹ میں اتنے اچھے نکھر کے سامنے ہے اس کے بعد جو ان کو دوبائی کی جو ٹیٹن کرکٹ ہے اس میں بھی ان کو موقع ملا لیکن وہاں پر بھی یہ بیٹھے گئے بیٹھے رہے لیکن کوئی بھی میچ ان کو کھیلنے کا موقع نہ ملا پھر لاسٹ ریئر جو رمضان کب ہوا اس میں انہوں نے بہت ہی اندہ بیٹنگ کی سرفراز کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کی سرفراز ان کے کیپٹن تھے تو سرفراز احمد کے ساتھ جو ہے ان کی بانڈنگ تھی وہ کافی زیادہ اچھی تھی سیمویوب سرفراز دہنوار جو خواجنہ پر یہ ایک ہی کلب سے کھیلتے ہو آرہے سے کراچی سے جس کے بعد جو ہے ان کو کوائٹک لیڈیٹر نے پک کیا پہلے میچ میں جو ہے ان کو چو سے پانچ میں نمبر پر بھیجا گیا جہاں پر انہوں نے تین سے چار بالے کھیلی اور صرف ایک بانٹری لگائی اور ایک چوکہ لگائے لیکن دوسرے میچ میں جو ہے ان کی جو منیجمنٹ تھی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ان کو جو ہے بانڈون بھیجا اور انہوں نے جو ہے اچھی بیٹنگ کی شاٹے بھی ماری کافی زیادہ اندر شاٹے بھی ماری جس میں انہوں نے اپنے سگنیچر شاٹ بھی ماری چھکے بھی ماری اور ٹیم کو جو ہے اچھی کنڈیشن میں بھی لے کے اور میچ بھی جہتوایا تو اس کے بعد جو ہے خواجنہ پر جو ہے یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ خواجنہ پر کون ہے اور یہ پاکستان کو جو ہے آنے والے ایک سپر سٹار ہیں جو کہ پاکستان ٹیم کو بھی سرو کر سکتے ہیں تو یہ کہنا بھی بہت جلدی ہوگا لیکن ابھی پی ایسیل کے جو ہے پوائٹک لیٹے رکے ابھی آٹھ میچ بھاکی ہیں اگر وہ دوسرے مرے میں جاتے ہیں پھر تو دیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو ان میں ان کو جو ہے اچھی پرفارمس دینی ہوگی اگر انہوں نے جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں یا پاکستان کرکٹ میں آنا ہے اور اپنا نام بنانا ہے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اجازت دے اللہ حافظ